اسلام نے جسے قدموں تلے رون دیا تھا آج وہی توائفوں کے اڈے بسانے پر ہم فقر محسوس کرتے رہے اسلام نے چالیس روز تک جسے مدینہ کی نالیوں میں بہنے پر مجبور کر دیا آج اسے کو ہوتوں کا چام بنانے پر ہماری فقر اسی صلاح پر فقر محسوس کرتی ہے چالیس روز تک جب مدینہ کی نالیوں میں بہتا رہا آج اسی کو ہوتوں کا چام بنانے میں ہم فقر محسوس کرتے ہیں تو اسلام کے آنے سے پھر ہمارا فائدہ کیا جب وہی چرم کے دلدل میں لوٹ کر دوبارہ ہم کو فیرانا پھر اسلام سے ہم کو کیا روشنی ملی یہ تو قیامت میں پوچھا جائے گا اے سلیل کہی کہ تُو نے میرے دین سے فائدہ کیا اٹھایا تو نے پیغمبر کے تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا اب یہ سوچنا ہے کہ چرم ہے کیا آج ہم نیکیوں کو گناہ تصور کر رہے ہیں اور گناہ کو نیکی تصور کر رہے ہیں جیسے مسجد میں جانا ہم چرم تصور کرتے ماد اللہ بھائی چرم نہ تصور کرتے تو کیا جمعہ تک واپسی ہوتی ایک ہفتے کے بعد اور کچھ ایسے ملے جو جمعہ کو بھی نہیں پہنچے اور یاد رکھو چرم ایک جگہ پر رہنے نہیں دیتا یہ بالکل عدل بات ہے شیطان کسی سے ایک مناہ کروائے اور اسی پر خاموش ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا چرم ایک جگہ پر ٹھکنے نہیں دیتا وہ دوبارہ چرم پر پھر اس کو دلیر کرتا ہے پھر دوبارہ اسے اور پڑا مجرم بناتا ہے یہاں تک کی شیطان اس وقت جم لیتا ہے جب تک بندہ کافر نہ ہو جائے وہ خاموش نہیں رہتا جب تک بندہ کفر میں نہ واپس آ جائے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا یعنی وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ایمان کا ذرا بھی شوشا ایمان کی ذرا سی بھی حلالت ایمان کی ذرا سی بھی روشنی لے کر قبر میں پہنچ گیا تو شفیع روز شمار کھیچ کر جنت دلوا دے گے شفیع روز شمار کھیچ کر کے اسے جہنم سے جنت میں جب تک نہ لے جائے گے وہ بے قرار محشر میں پھر رہے ہو گے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ذرا برابر بھی اس کے کلیجے میں ایمان رائی کے دانے سے بھی کم رہنے نہ پائے تو جب تک مجرم کو کافر نہیں کر دیتا اس وقت تک شیطان خاموش نہیں ہوتا اس لیے ہم دلیر لاحو گناہوں پر یہ جرم کفر کروا دیتا ہے اور ہم مقواس کر جاتے ہیں ایمان چلا جاتا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ایمان چلا جاتا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی جیسے اسلام کے کسی قانون پر اقراض کرنا اور وہ قانون نصے قطعی سے ہوگی تو بندہ تو کافر ہوگا نا بندہ کافر ہوگا کیونکہ اس نے نصے قطعی کا انکار کر دیا جو قرآن میں صراحتاً ذکر کیا گیا اس کا وہ ممکن ہو گیا تو ایمان چلا گیا لیکن وہ سمجھ رہا کہ ہم پھر بھی مومن ہیں تو ایسی ٹوپیاں لگانے والے بہترے گھسید کر جہنم میں پھیک دیا جائے گے ان کا کوئی پرسانے حال بھی نہیں ہوگا ایسی ٹوپیاں اور داریاں لکھنے والے بہترے گھسید کر پھیک دیا جائے گے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا ارے مولا علی فرماتے ہیں کہ آسو پہانے کا بندے کے لیے وہ دن ہوتا ہے جس دن میں پورے دن میں بہی نیکی نہیں کی مولا علی فرماتے ہیں کہ رونے کا وہ مقام ہے بندے کے لیے کہ پورا دن گزر گیا اس سے کوئی نیکی نہ ہو سکی یہ رونے کا مقام ہے اولاد چلی جائے رونے کا مقام مولا علی کے نزدیک نہیں ہے مال چلا جائے رونے کا مقام نہیں ہے جائے داد چلی جائے رونے کا مقام نہیں ہے رونے کا مقام یہ ہے کہ پورا دن گزر جائے اور بندہ ایک عمل بھی نیک کا نہ کر سکے اس لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ جرم ہے کیا کس جرم سے توبہ کے لیے قرآن نے کہا ہے توبہ کے لیے قرآن نے کس جرم کے تعلق سے کہا ہے توبتاً نسوحہ کا یہ اعلان کن لوگوں کے لیے کہ سچی توبہ کر لو صحابہ چرم کا کام بھی نہ ہو صرف ایک شائبہ گزر جائے تو امارت بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہیں رہ سکتی حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی بھی ساتھ میں ہیں ایک اور صحابی ساتھ میں ہیں بیت المقدس کے دورے سے واپسی ہو رہی تھی حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ان دونوں صاحبان سے اشارت فرمائے آپ لوگ تھوڑا الگ ہو جائیے میں اپنی ریایہ سے اکیلے میں مل کر جانا چاہتا ہوں کہ ان کا خیال عمر کے تعلق سے کیا ہے سنو مسلمانوں تم جس کے سائے تلے جی رہے ہونا ان کی ساسوں سے کی اسلام پشو ہوتا تھا آج ہم بھول گئے نا اپناستوں کو آج پورے گھر میں نسلیں ایسی نکل گئیں جنہیں چھے تک کلمہ بھی زبانی نہ یاد ہو سکا آج رونا رویا جا رہا ہے آخر اس بچے نے نکاح کے موقع پر زد کیوں کیا باپ سے کہ باپ ہم اس وقت سہرہ پہنے گے جب تک دس تواہفیں ناچنے کے لیے سامنے کھڑی نہ ہو جائے جب تک بھانگنے والے کو ڈیجے والے کو بیانہ نہ دے دیا جائے میں شادی کا کارل چھپنے نہیں دوں گا کیری گود سے اتنی بڑی گندگی کیسے نکل آئی کس چوڑا ہے پر اس کے عزتیں نیلام کر لی گئی تجھے تجھے خبر بھی نہیں ہوئی آخر یہ کیسے ہو گیا یہ گندگی پہلے تیری گود سے کہیں نکلی یہ جمان ہو گئی تجھے خبر نہ ہوئی سنو ایک لکمہ حرام کا اگر جاتا ہے تو اس سے صرف صحت ہی نہیں اولادیں خراب ہو جاتی ہے اولادیں خراب ہو جاتی ہے یہ حرام کاریوں کے لیے صدقوں کیا نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کو اپنا امت جائے نبی کو اپنا شفیعے روزے شمار کرداننے والا اپنے آپ کو نبی کی امت کہنے والا اپنے آپ کو حسین کا گولام کہنے والا سوہ جائے کرولا کا جانے سار کہنے والا اپنے آپ کو سدھی کو امر اسمانو حیدر کا جانے سار کہنے والا یہ حرام کاریوں پر کیوں آ گیا اس نے باپ سے کیوں نہیں کہا جب تک نبی کی نات نہیں پہی جائے گی بارات نہیں جائے گی یہ برائیوں پر بجید کیوں ہوا اس نے آخر ان برائیوں پر باپ سے اسرار کیوں کر ڈالا اس کا ہمیں پتہ لگانا ہوگا ہم کھالی یہ کہہ کر کے خوش نہ ہوں ارے لڑکا تھا بات کہ گیا بات لڑکے کی نہیں ہے شادی دودھ پیتے ڈپے دیتے ہوئے نہیں ہوتی بالک ہونے کے بعد ہوتی ہے بالک ہونے کے بعد ہوتی ہے بات بچے کی نہیں بات جوان کی ہو رہی ہے یہ حرام کاریوں کی گندگی اس کی سبان سے یہ کٹاروں نکل کر کے جو سماج میں فیل کر جراسیم جیسی بیانک بیماریاں لوگوں کے وجود پر پہنچ کر کے ختم کر رہی ہو ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا ان جرموں پر ہمیں مٹی گاننی ہوگی اور اپنے بیٹے کو سمجھانا ہوگا کہ میرے لادلے گناہ پر جد نہیں کیا جاتا جد نہیں کی پر ہوتی ہے ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ جرم کیا ہے بیٹا گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر پریشاب کرتا رہا ہم مسکراتے رہے کہ ارے لڑکا ہے یہ کیسے ہو گیا بیٹی ننگے سر پورے بازار میں اپنے خسن کی زیبائش کرتی رہی ہم خوش ہوتے رہے بچے ہیں بچے نہیں ہیں انہی کی نسل سے نسلیں چلے گی کل کو انہی سے نسلیں نکلے گی اور یاد رکھو ماں باپ اگر گانسر ہو تو بیٹے والی نہیں ہوتے بیٹے والی نہیں ہوتے اگر عبدالقادر جیلانی پیدا کرنا ہے تو ابو صالح جنگے دوست ام القیر فاطمہ جیسا کردار رکھنا ہوگا اگر تجھے غریب نواز مہین الدین اج میری جیسی اولاد چاہیے تو غیاس الدین کا کردار ادا کرنا ہوگا مجھے رہزلوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے رہزلوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تم رکھوالوں کے ہوتے ہوئے نسلیں ڈھٹ کیسے گئے ان کے ایمان کا جنازہ کیسے نکل گیا آج یہ اسلام کے بھاگی کیسے ہو گئے اسلام کے دشمن کیسے ہو گئے یہی ہے نا یہی ہماری ہی کوت سے نکل کر کے گئے اور کوٹ میں اسلام کو خلاف مخدمہ دائر کر دیا یہ ہماری ہی کوت سے نکل کر گئے پرتے کے خلاف آباس ورند کر دی ہماری ہی کوت سے نکل کر کے گئے نکاح اور خلاق کے مسئلے پر اپنی گندگیوں کو بکھیرنے لگے یہی ہماری کوت سے نکل کر گئے اسلام پر مقدمے بازی کرنے لگے ماد اللہ چودہ صدیہ پچھلی روح بھی طرف رہی ہوگی کہ یہ پورا دن تو کبھی دیکھنے کو نہ ملا آخر ان گندی نسلوں کو کیا ہو گیا اسلام پر مقدمہ نہ صدی کے اکبر کی ذات کر سکی نہ فارو کے آدم کی ذات کر سکی نہ عثمانِ ذنہ و رین کی ذات کر سکی نہ علی المرتضیٰ کی ذات کر سکی اس امت کی سب سے بڑی فقریہ حضرتِ عائشہ کی ساتھ اسلام پر مقدمہ نہ کر سکی حضرتِ خدیجہ اسلام پر مقدمہ نہ کر سکی حضرتِ ماریہ اسلام پر مقدمہ نہ کر سکی حضرتِ امامِ حسن اسلام پر مقدمہ نہ کر سکے حضرتِ امامِ حسین اسلام پر مقدمہ نہ کر سکے امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان اسلام پر مقدمانہ کر سکے آگر یہ کون سی نصر آئی تمہارا علم ان مدرگوں سے زیادہ ہو گیا تم نے اسلام کو ان مدرگوں سے زیادہ سمجھ لیا جسے اسلام کے علیہ تک پہنچ نہ ہو وہ مقدمہ کرنی چلا جائے اور انصاف حضرت انصاف ایسوں سے چاہے جو پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ تک نجا رہے بلکہ اسی کو مشروف تصور کر لے اسی کو مشروف تصور کر لے جو پیشاب کر کے پانی لینے کا دھن بھی نجا رہے اسی کو مشروف تصور کر لے علیہ ظالیم اپنا ہوتا تو ٹھیک تھا جانور تک پہنچ گئے یہ کیا نہ ملا ہوا ان سے انصاف کی بھیگ مانتے ہو جو نہیں جانتے انصاف کیا ہے ان سے کرتے ہو وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تم نے بہت غلط کیا یہ جاننا ہوگا کہ جرم ہے کیا آج اگر ہمارے گھر میں دس منبر رہتے ہیں سب کے سب بے نماتی ہیں تو انتظار کرو عذاب کا انتظار کرو عذاب کا پھر انہی نصروں میں کوئی کونی پیدا ہوگا کوئی لولا لگنا پیدا ہوگا یہ عذاب ہے اگر کوئی معذور ایسا ہو تو برا نہ مانے میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں یہ عذاب ہے اگر دس منبر میں دس کے دس صبح آٹھ بجے تک سوتے رہے ایک بھی آدمی گھر کا فجر کی نماز تک نہ پڑ سکا پوری بستی میں لانت پرستی رہی شیطان کہ جو ہے اس کے رکھ سے اگلیس ہی اس کا چاری رہا ایک ٹھیک کوئی گھر سے اٹھ کر کے قرآن کا نقمہ بھی وقت سہر سنانا سکا پھر بھی ہم نے لانا لگائے کہ ہم ربی کے امتی ہیں اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ہوئے اسلام تمہارے زندہ باد کہنے سے زندہ باد نہیں ہوگا کیونکہ جو زندہ باد ہو اسے ہم جیسے نکموں کے زندہ باد دارے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کل بھی زندہ باد تھا اسلام آج بھی زندہ باد ہے اسلام ہمیشہ زندہ باد رہے گا کیونکہ اسلام کو زندہ باد ہم جیسے چمالیوں نے نہیں کہا اسلام کو زندہ باد ہم جیسے کمال بازوں نے نہیں کہا اسلام کو زندہ بات ہم جیسے شرابیوں نے نہیں کہا اسلام کو زندہ بات ہم جیسے گناہوں کے پلندوں نے نہیں کہا بلکہ اسلام کو زندہ بات سب سے پہلے بدر میں شہیدوں نے کہا سب سے پہلے صحابہ نے کہا اسلام کو زندہ بات دارے ارکم میں محصور لوگوں نے کہا اسلام کو زندہ بات شابہ اپنی طالب کی دھاگیوں میں محصور رہنے والوں نے کہا اسلام کو زندہ بات اومیہ کے ظلم کی چکائی پر لیٹ کر کے بیلالِ حبشی نے کہا اسلام کو زندہ بات ابو جہل کے انگاروں پر لیٹ کر کے امار ابن یاسر نے کہا حضرتِ سمیعہ نے کہا حضرتِ امار نے کہا اسلام کو زندہ بات ایسے ہوئے سنے نہیں کہا بلکہ اسلام کو زندہ بات نبی کے چچا حضرتِ امیرِ حمزہ نے کہا اسلام کو زندہ بات ایسے سور ماہوں نے کہہ دیا کہ اسلام کبھی مردہ بات نہیں ہو سکتا اسلام نہ ڈوبے گی تیری لبز حشت تیری لگوں میں خوہ روا چاری آگاہ اس لیے ہم نکم میں خیر بنائیں کیونکہ ہمیں دین دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے دین کو ہماری ضرورت نہیں ساتھ بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے ہمیں دین کی ضرورت ہے پانی کو پیاسے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کبھی پانی پیاسے کی چوکت نہیں کھت کھت آتا بلکہ پیاسا خود پانی کی چوکت کو کھت کھت آتا ہے لیکن ہاں کہیں اہلے دل ہوئے تو پانی نے بھی تلوہ چون کر بتا دیا کہ اگر گلامی سچی ہو تو ہم اپنا طریقہ بدل بھی سکتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہیدان کربلا نارے رسالت اس لیے کبھی زمزم نے تلوہ اسمائن کو چون کر کے قانون بدل دیا کبھی ساگر کا پانی سمٹ کر گریب نواز کے قاسے میں آ کر کے قانون بدل دیا قانون بدل دیا کی ہو ذوق یکی پیدا تو پھر کٹ جاتی ہے زنجیریں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آپ کر سکتی ہے انداز غلس نہ پیدا اس لیے مسلمانوں پہلے یہ جانو کی جرم ہے کیا اور اگر اس جرم کے سائے میں بھی تمہا رہے ہو تو آج ہی سچے دل سے توبہ کرو کیونکہ نجانے کب ان ساسوں کی دور کٹ جائے نجانے کب ان ساسوں کی چلتی ہوئی تکٹاتی سوئیوں کو خاموش کر دیا جائے نجانے کب زندگی کی رمک کھیچ کر کے مردوں میں تمہیں شمار کر دیا جائے نجانے کب تمہیں کمر جیسے کھدے ہوئے گہرے گڑھے کی جانب لبے کہتے ہوئے بڑھنا پڑے نجانے کب یہ موت جو دلہن بن کر کے ساتھ چل رہی ہے کہیں تم سے کلی کے کسی موڑ پر الویدہ نہ کہہ دے اس لیے تمہیں آج ہی توبہ کرنا ہوگا آج ہی تمہیں اپنے جرموں سے اپنے پاپوں سے توبہ کرنا ہوگا آج تم سوچتے ہو کہ نماز چھوڑنا کوئی جرم نہیں نماز وہ عبادت ہے جو افسرین عبادت ہے نماز وہ عبادت ہے یاد رکھو ایک جملہ دے رہا ہزار مولانا عمیر الدین صاحب اور عبادت ہے حج ہو روضہ ہو زکاة ہو دیگر عمال ہو وہ زمین پر دیئے گئے لیکن جب نماز کی باری آئی محبوب کو بھلا کر عرش پر دیا گیا محبوب کو بھلا کر عرش پر دیا گیا اور عمال کے احکام زمین پر اتارے گئے لیکن نماز کا حکم عرش آزم پر دیا گیا عرش آزم پر محبوب کو بھلا کر کے وہ بھی قربے خاص میں جب محبوب پہنچے یہ نماز کا تحفہ ہم دنہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ سے محبوب تک پہنچا اور ان سے ہم تک پہنچا اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے اس لیے اگر ایک بھی آدمی سجدہ چھوڑتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑی نائنسافی کر دی بہت بڑی نائنسافی کر دی تربوئیلاللہ تو وطن نسوہا رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرو یہ جرم اگر ہوا ہے توبہ ابھی سے کر لو اور آئندہ اس جرم کو نہ کرنے تو مکمل ارادہ کرو مکمل تہیہ کرو مکمل وعدہ کرو کہ ہم اس جرم کو نہیں کریں گے ہم اس باپ کو نہیں کریں گے کیونکہ یاد رکھو اگر امت آج جرموں کو چھوڑ دے نیکیوں کے راستے پر آ جائے تو پھر ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کروٹائے بدلنے سے پہلے دعاؤں کی عبولیت کی سندے دے دی جاتی ہیں کروٹائے بدلنے سے پہلے دعاؤں کے قبولیت کی سندے دے دی جاتی ہیں آپ ایک سچی توبہ اس زمین پر کی گئی میں اس کو مقتصر الفاظ میں رکھ کر کے گفتگو ختم کروں ہاں تو چلیے انشاءاللہ پھر کسی مول پر آپ تک وہ باتیں پہنچائی جائے گی ہمارے مہمان شورہ تشریف رکھتے ہیں اللہ رب العزت ہم تمامی کو اپنے جرموں سے ادوان سے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ سچی توبہ کی 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 توب